بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹوارڈز مارس آج ہم ڈیلی کرنٹ افیرز کی ویڈیو میں فیفت اگس کے کرنٹ افیرز فیفت سپتمبر کے کرنٹ افیرز پڑھیں گے آج کا ہمارا پہلا مسئلہ سپر فور سٹیج آف ایشیا کپ ٹوانڈی پاکستان دفیٹیڈ انڈیا بائی ڈیائش ویکٹس آفٹر آ ثریلنگ آج کا پاکستان کے ان شائکین کے لیے یہ بہت اچھا دن ہے کیونکہ پاکستان نے انڈیا کو ہرایا ہے تو وہ کتنی بکٹ سے ہرایا ہے اس کے میں دیکھتے ہیں جی پاکستان نے فائد بکٹ سے اس میچ کو جیتا ہے اور ون ایٹی ٹو چیز کیا سے روال کیوں ہے جو خیبر پکٹکہ میں کل کی دن اور اسلامباد زلزلے کے جھڑکیں محسوس کیا گیا ہیں تو اس کا مقیتوب کیا تھا جی یہ ریکارڈڈ کیا گیا ہے ریچر سکیل کے مطابق یہ 5.3 اس کا مہنی چھوٹ تھا اور یہ ایم سکیوز بہت ایم پورٹنٹ ہے یہ پسٹن میں کیا جا سب پہ کہ ریسنڈی کہاں پر زلزلہ آیا تھا پسٹن نمبر تھری وچ بنگلہ دیشی پلیئر حیث اناؤنجز ریٹائرمنٹ فرم تی ٹوانٹی انٹرنیشنل کرکٹ کون سے بنگلہ دیشی پلیئر ہیں جنہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل کرکٹ سے جی یہ بنگلہ دیش کے ویکٹ پیپر بیٹس من جو مشکل پر احمان ہے انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے پسٹن نمبر فور وچ کنٹری پریزیڈنٹ بائی نیو پلین ان دا ورٹ او فائف ہنڈر میلین ڈالر کون سا کنٹری ہے کنٹری کے پریزیڈنٹ نے نیا ایک پلین کردہ ہے جس کی ورٹ جو ہے وہ پانچ سو میلین ڈالر ہے اور اس اس وجہ سے وہاں پر پروپوگینڈا چل رہا ہے وہ کون سا کنٹری ہے جی یہ اجیپٹ کے پریزیڈنٹ نے خریدہ ہے اور پروپوگینڈا کی وجہ کیونکہ وہاں کی ایکانومی اسٹیبل نہیں ہے اور ایسے حالات میں پانچ سو میلین ڈالر کا ایک پلین کردنا اچھا نہیں سمجھا جاتا کوشن نمبر فیف ریسنڈی وچ کنٹری شٹ ڈاؤن دا ورلڈ لارجس مارکٹ کون سا کنٹری ہے جس نے ریسنڈی جو ورلڈ الیکرونیس مارکٹ جو ہے لارجس اس کو بند کیا ہے جی یہ چائنا ہے کیونکہ اس کی وجہ کرونا ویکسین اور کرونا کووڈ کی جو پیشنٹ کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے بڑھنے کی وجہ سے اس الیکرونیس مارکٹ کو بند کیا گیا جس کی وجہ سے پوری عالمی مارکٹ میں نقصان ہو ہوا ہے کوشن نمبر سکس which country overtakes the uk economies to become fifth largest economy biggest company economy sorry economy ڈاؤن سے کنری ہے جس نے uk کی اکانومی کو overtake کیا ہے اور دنیا کی fifth biggest economy بن گیا ہے جی ہاں یہ انڈیا ہے جس نے یوکے کی اکانومی کو پروس کیا ہے اور بگیس اکانومی بن گیا ہے تو تھوزن ٹوئنٹی ٹو کی ریپورٹ کے مطابق پرشن نمبر سیون ون وی ایبزور انٹرنیشنل ڈی آف چیرٹی ہم کب ہر سال انٹرنیشنل ڈی آف چیرٹی مناتے ہیں یہ سبتمبر کو ہر سال انٹرنیشنل ڈی آف چیرٹی منایا جاتا ہے آج کے یہ ایک رنٹ افیس تھے آپ ہمیں کمنٹ میں میسیج کر کے بتایا کریں کہ آپ وہ ویڈیو کیسی لگی اور اگر کوئی پروبلم ہو تو آپ پھر بھی ہمارے ساتھ ڈسکیشن کر سکتے ہیں تو اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے آپ ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں تاکہ سب تک ویڈیو پہنچ سکے اور اپنا خیار رکھیے جزاکاللہ خدا